بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اسلام بات اور پورے پاکستان میں زلزلہ آیا ہے اللہ تعالی رحم کرے لیکن لگتا ہے مظلوموں کی آئیں سسکیاں عرش کو تو نہیں البتہ فرش کو ضرور ہلا رہی ہیں رانہ سناللہ کو رات کو نیند بارہ بجے اٹھا کر سہولتکاروں نے پریس کانفرنس کروائی مقصد کیا تھا اس کے ساتھ ہی نواز شریف پر ایک حملہ بھی ہوا اس کی بھی حقیقت سامنے آگی وہ میں آپ کے سامنے رکھ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بڑی خطرناک جار چل رہی ہے سارے کا سارا ملبہ آرمی چیف کے پر ڈالنے کی کوشش کریں لیکن اصل بندہ جو پیچھے ہے وہ کوئی اور ہے اسے کیا فائدہ ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں جسے آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے اس پیغام کو ہر جگہ پھیلانا ہے اشتیال میں نہیں آنا اس وقت آپ کو اشتیال دلا کر تقریب کاری کروا کے سیاست ختم کروانے کی پوری کوشش ہے پورا من رہے کسی قسم کا اشتیال نہیں ہونا چاہیے آنے لئے دن بڑے سخت اور امتحان والے ہیں آپ کے اس وقت دیکھیں پورا پاکستان سوچ رہا ہے کہ ایک خاتون ختیجہ شاہ آخرون اس نے اتنا بڑا قیاد جرم کیا کہ پاکستان کا سب سے طاقتوار شخص اس کے نشانے جنرل رانی صاحبہ ان کی اتنا نشانے پر رکھا ہے رانا صلو اللہ سبق سکھانے کے لئے سارے الزامات اور اب معاملات سامنے آ رہے ہیں حکومت مجبور ہو رہی ہے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے پر تفصیلات کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں خبریں بھی آپ کے سامنے بیچ میں ایڈ کرتا رہوں گا دیکھیں رانا صلو اللہ کی سب سے پہلے بات کریں ایک رات کو بارہ بجے اسے بستر سے اٹھا کے نیند سے اس کوئی شکل آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا پریس کانفرنس کروائے گی معاملہ یہ کہ جیل کے اندر اس وقت خواتین بند ہے یہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ اجتماعی طور پر معاملات میری اتنی حمد نہیں ہے کہ بس کی تفصیل میں زیادہ بات کروں آپ سمجھ گئے ہوں گے ان معاملات جیل میں خواتین ہے کون سب سے زیادہ نشانے پیسو خاتون جو ہے ختیجہ شاہ انہوں نے لگے غلطی سے بم کو مار دی لات انہیں جس طرح باقی پاکستانی خواتین ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اٹھا کے لے کہ جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے کہا ختیجہ شاہ کو بھی ایسے ہی اٹھا لیا زد بھی تھی لیکن پیچھے تفصیل میں آپ کو ساری بتاتا ہو برطانوی شہزادی شہزاد ویلیم کی بیوی کیٹ میڈلٹن جو آپ کو بتا ہے پاکستان ابھی آئی بھی اور ختیجہ شاہ ایک ڈریس ڈیزائنر بھی ہے عمران خان کے دور میں جب پرنس اور پرنسس دونوں آئیں پاکستان تو ان کے کپڑوں کا جو ڈیزائن تھا یہ اس ختیجہ شاہ نے ڈیزائن کیا شہزادی ابھی بھی پاکستانی کپڑے پہنتی ہے جو کہ پوری دنیا میں امریکہ سے یورو تا آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہو دیکھیں کر تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہے وہ پاکستانی کپڑوں کی برینڈ اس نے اٹھا دی بہت بڑی مختلف فنکشنز میں پھر اس نے خط لکھا بقیدہ ختیجہ شاہ کو شکریہ گا شاہی خاندان تک اب یہ معاملات پہنچانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ختیجہ شاہ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے اب برطانوی شہری ایک اور خاتون جس کی ملائکہ بخاری اور شیری مزاری کو ویڈیوز دکھائی گی وہ بھی لاہور سے غائب ہیں اور ان کے ساتھ بھی باقی آپ میری بات ساری سمجھ گئے ہوں رانا سنولہ نے کہا جی کہ ہم نے گفتگو پکڑی ایک کال انٹرسپٹ کی جس میں دو طرح کی پلاننگیں ایک کسی کے گھر ریٹ کرنا فائرنگ کرنا اور دوسرا زیادتی کا معاملہ اور اس کا پھر الزام جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اب ظاہر ہے پولیس تو ہوگی نہیں تو یاد رکھیں رانا سنولہ کی پریس کارن میں ایک سب سے پہلے ایک قطر کے صاحفین ہیں وہاں سے بلکہ آواز ٹھائی کہ آپ کو اس وقت رات کے بانہ بجے ایسی کیا ضرورت پڑی پتہ چلا کہ یہ رانا سنولہ کی اپنی جان کا بھی مسئلہ ہے پھر نولی کے صاحفیوں کی ٹویٹس اور پھر پوری پلین گیم سامنے آنا شروعی آہستہ آہستہ سوالات اٹھنا شروع ہوگے ایک تو سب سے پہلے رانا سنولہ کو اپنی جان کا خطرہ اسے پتہ چل گیا کہ اسے مروا کر تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے گا راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے رات بانہ بجے اٹھ کر آیا اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ یار کہیں یہ نا مجھے لٹکا دے اور نام ان پر ڈال دیں دوسرے لوگوں نے کہتے ہیں جی کال بیان پکڑ لی اور سارے شروع ہوگے جی کہ عمران خان نے کا سرپرائز دیا ہے سرپرائز دی ہے وہاں عمران خان سے جب ملاقات سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ بھی عمران خان نے سرپرائز کا نہیں بولا میں نے گفتگو سننے کی بار بار ایک دفعہ بھی سرپرائز کا لفظ نہیں لیکن ٹی وی پہ ہر جگہ رانا سناؤلہ چلا رہا ہے جی جگہ جگہ سرپرائز پھر بارہ بچ کے پچیس منٹ پہ رانا سناؤلہ اور پر نواز شیف کے جو ساتھی ہیں لندن میں وہ گیارہ بچ کے انسٹرمنٹ اس سے پہلے لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کیا اسے ایجنسیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا وزیر داخلہ سے بھی پہلے ناصر بٹ نامی شخص کہ عمران خان نے سرپرائز کی بات کیا تو یہ سرپرائز آنے والا ہے عمران خان نے تو ایک مائنڈ گیم کیا جس طرح اکثر ہم لوگ کہتے ہیں برج جلٹ گئے ہواوں کا رخ بدل گیا ستیفے دینے والا چاہے کو کونسلر ہو لیکن ایک مائنڈ گیم ہوتی ہے البتہ ایک پلان ہے جس طرح زلے شاہ کو انہوں نے پہلے مارا اور الزام تحریکی انصاف پر ڈالا اس کے رینما نے کیا اور پھر لوگوں اس کے گھروں کو ڈرا کے چھپ کرا دیا اب یہ لوگ تحریکی انصاف کی جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور جس سننے میری ایک نہیں کچھ کے ساتھ ہوا ہے اچھا یہ خبر میری نہیں ہے نہ ہی میں اس حالات میں کنفرم کر سکتا ہوں نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن چور کی داڑی میں تنک ہے ہم لوگ تجزیہ کر سکتے ہیں حالات کا انیلیسیس کا جو جیل ہے وہ حکومت کے قبضے میں پولیس سے لے کے تمام ادارے اس وقت حکومت کے قبضے میں کوئی بندہ جیل کی دیوار ٹاپ کے اندر جا کے ایسا کام کر نہیں سکتا انہیں کیا زود پڑی بارہ بجے یہ بتانے کی کہ یہ واردات ہونے والی ہے اب یہ کوئی تحریکہ طالبان تو ہے نہیں کہ بنو کی جیل میں جا کے اپنے قیدی چھوڑا لیں گے یہ بیچارہ تو زمان پارک کو عمران خان سے ملنے نہیں جا سکتے ان کا لیڈر اس وقت انٹرنیٹ بجلی پانی گیس کے بغیر زمان پارک کی چار دیواروں کے اندر محسور بیٹھا ہے یہ تو مجبور ہے اس وقت مظلوم ہے لیکن یہ کور کرنے کی تیاری یہ پہلے ہی انہوں نے آکے آگے بار دار ڈال دی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایفے پاس ہے ان کی تعلیم زیادہ نہیں ساری زندگی پٹواری جیالے مدرسے کے بچوں جاہل لوگوں سے واسطہ پڑھ گئے ان کو دباتے رہے اس دفعہ ان کا واسطہ پڑھ گیا پڑھے لکھے لوگوں سے اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ ہنرمند پڑھا لکھا جو باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں وہ ان کا پروپاگنڈا بیانیاں پانچ منٹ میں تباہ کر دیتا ہے اس کے پاس ان کے بچے سوائے ان کے اٹھا لینے یا دبانے کے اور کوئی حل ہے نہیں اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جذبات میں تحریک انصاف کے پاکستان کی جیلوں میں قید بہت سے لوگ جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں انہیں بھی رگڑ دیا برطانوی ہیں امریکی ہیں یورپین ہیں بہت سرے لوگ ہیں ان کے پاس مسائل کی کمی نہیں وہ یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ کر رہے ہیں جو اپنی رہائی سے باہر زیادہ اس تحریک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیوز ہیں تصاویرز ہیں آڈیوز ہیں اب انہیں وہ جھٹلا نہیں سکتے کوئی بھی اب وہ تمام چیزیں کٹھی کر رہے ہیں اسی لئے انہوں نے پہلے سے ٹویٹ کر دی چور کی داڑی والتیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا اگر تو ہم کہیں گے ہم نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن جو ویڈیوز آڈیوز تصاویر ہیں وہ یہ کیسے چھپائیں گے اور وہ بقیدہ طور پر ثبوت پی ٹی آئی کی ہاتھ لگے ہیں وہ بریٹش حکومت کے سامنے رکھیں گے امریکی حکومت کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ یہ دیکھیں جی آپ کے شہریوں کے ساتھ بھی کیار ہمارے تو چھوڑ ہی دیں وہ تو انسان ہی نہیں سمجھے جاتے لیکن یہ ختیجہ شاہ کے پیچھے دیکھیں مریم نواز وہ تاکتوار شخص اس سے الکورت میں بقیدہ تقریر کر کے نام لیتے ہیں صحافی جو ہے وہ بقیدہ طور پر اس کے پیچھے پڑے کیوں میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں تحریکی انصاف کو اس وقت جو ہے تقریباً اٹھانوے لاکھ تو بہرونی دنیا میں لوگ رہتے ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں ان میں بڑے پڑے لکھے ہیں اور سیز پاکستانی ہیں بڑے بڑے اہم لوگوں پر اب جنرل عاصف نواز جنجوہ کی نوازی جسے بقیدہ طور پر جنرل عاصف نواز کو میاں شریف نے بی ایم ڈبلیو گاڑی دینے کی تحفہ کوشش کی نہیں لیا اور اس کے بعد پھر جنرل عاصف نواز اچانک زہر کے زہر دیا گیا اور یہ بینظیر بھٹو کے الفاظ ہے اور جنرل عاصف نواز نے کہتا ہے مجھے وہ رشوت دینے ہے امیان شریف میں حیران رہ گیا مجھے کس طرح چیف آرمی چیف کو رشوت دے رہا ہوں پھر بینظیر بھٹو کا بیار ریکارڈ میں موجود ہے کہ نواز شریف نے جنرل عاصف نواز جنجوہ کو زہر دیا پھر پوسٹ مارٹم اور جیوڈیشل رپورٹ کبھی آئی نہیں جو پاکستان میں آتی نہیں جس طرح زیاء الحق نے ذلفکار لی بھٹو کو مارا اور بلاول کو زیاء الحق سے نفرت تھی پہلے اب نہیں ہے اس طرح ختیجہ شاہ کو اپنے نانا کے نفرت کی وجہ سے آل شریف سے نفرت ہے اور اس کے باپ مریم نواز کے باپ پر اس کا عظام ایسی لئے وہ جلسوں میں کھڑی ہو گئے ختیجہ شاہ کا نام لے گئے کہ تم بریٹش شہری ہو اور جیلے میں بھی بقاعدہ اس کی فرمائش پر ٹارگٹ کیا گیا دوسرا ختیجہ شاہ کا والد سلمان شاہ پجاب حکومت میں عثمان بزدار کے ساتھ کام کر چکا ہے یہ منسٹری آف فنانس میں تھا اس سے پہلے صدر مشرف کی فنانشل ٹیم میں تھا فنانس منسٹر کا ایڈوائزر آیا ہے ایک اکانومسٹ ہے معیشہ دان ہے پاکستان کی جو معاشر پالیسی آپ کو نظر اس پر بڑا کام ہے اس کا شوکت عزیز کے ساتھ بھی ایڈوائزر کے طور پر کام کیا ہوئے دو بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں اس کی لیکن یہ یاد رکھیں جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ ابھی لاہور میں زمین کا پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ادارے کو زمین بھی چاہیئے تھی پنجاب حکومت سے جو عثمان مزدار نہیں کرتا تھا بعد میں نگران حکومت آئی موسیٰ نکوی کے تو انہوں نے ایک لوگ کے حساب سے وہ زمین بھی لے لی اور بھی بہت سارے مسائل تھے جس میں باجوا صاحب اس وقت راوی پروڈجیک کا بھی مسئلہ تھا فنانشل چیزیں تھیں بہت ساری جو سلمان شاہ نہیں کرتا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا اتنی نفرت کا مریم نواز کی تو سمجھ آتی ہے ان کا تو قاتل مختول کا چکر ہے آصف نواز جنجوہ کو مارا ہوا نواز شیف نے بقول مریم نواز بے نظیر بھٹو گئی اب اسی لئے پریس کانفرنس سے آ رہی ہے یہ معاملات اتنے آسان اور اتنے سیدھے نہیں ہیں جیل میں جو قید خواتین ہے مقصد گیا ان کا حکومت کو فل فور ان خواتین کو جو نو مئی کے واقعے میں ان کے خلاف کیا چارجز کیا ہے کیا کیا ہے انہوں نے کیا فائی آر کیا ہے اسے ہم نے کٹی ہیں وہ بتائیں ان میں سے کتنے لوگ باہر آ چکے ہیں کتنے لوگ اس پولیس کا سٹڈی میں کتنوں کو جیل بھیج دیا ہے یہ کوئی عام چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے انسانی حقوق کا مسئلہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس طرح کبھی نہیں ہوا اور یہ لوگ تو اتنے غلیظ ہیں آپ کو پتہ ہے گندی سے گندی آڈیو ویڈیو پبلک کر دیتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف کے گھر کے رہنما کی ویڈیو بنا کے لاؤ سکتے ہیں تو یہ جو کال انہوں نے رانس نولن انٹرسپٹ کی ہے ریکارڈ کی ہوتی تو یہ ٹی وی پر نہ چلا دیتے کہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اب دو نمبر کال بدانے پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا آج شاید وہ لگا دیں لیکن یہ معاملہ برطانوی شہریوں کا آگئے تو نیند تو ان کی اڑے گی پھر ماضی میں دیکھیں انہوں نے برطانیہ کے اندر کچھ ایسے لوگوں کچھ ملک سے بھاگے ہوئے تھے ان پر غداری کا لیبل تھا اپنے جنس بھیجے انہوں مارنے کے لیے حکومت برطانیہ نے بلا کر سمجھا کہ دیکھو تم لوگ روس کے نہیں ہوں رشن نہیں ہوں وہ جو اپنے جنس کو یہاں مار رہے ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑے تم کیا چیز ہو ہم تمہارے مالکان ہیں اوقات میں رہو اس کے وقت سے انہوں نے دوبارہ برطانیہ میں کوشش نہیں کی ابھی بابا روان گئے ہوئے دو ہفتہ کے لیے لندن یہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ تحریکی انصاف کے پاس ثبوت لگ چکے ہیں ویڈیوز تصویریں آڈیوز اور جو انہوں نے دیکھے ہیں جو معاملات ہوئے ہیں اور جو ہی بابا روان وہاں پہنچا نون لیک پاس خبر پہنچی کہ بابا روان پہنچ کے انہوں کا ڈیوٹی میں کام شروع ہوا فورا لندن میں سب سے پہلے نواز شیف پر حملہ ہوا خبر چلا دی نواز شیف کے کیفے میں بیٹھے وہاں پر حملہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی تو جو ہٹانی تھی نا ڈائیورجن اسے کہتے ہیں پھر سارے لوگوں کو تک دھیان آٹھے ادھر بابا روان چونکہ ملے گا اب سب لوگوں سے وہ وکیل بھی ہے وہ لندن بیریسٹرز جانتا ہے نواز شیف کو لندن حملہ انہوں نے سی لیڑا وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا وہاں کالے لوگوں کی زندگی پر جو آپ کو پتہ ایک بڑے عرصے سے معاملات چل رہے ہیں وہی سلوک جو پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اس پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے باہر کالے لوگ تو تحریک انصاف والے معاملات بلکل وہاں نہیں ہیں نواز شیف وہاں سٹور میں شاپنگ کر رہا دنیا کے مہنگے ترین علاقے میں مہنگی ترین جگہوں کیفوں بڑے بڑے کیفے تیرہ تیرہ ہزار کی جاناں کافیاں ملتی ہیں بزدل آدمی ہے تھوڑا سا شور مچا دوڑا تو کافی کی اپنی گاڑی بھی گھرا تھی اب حالت یہ ہے کہ یورپ اور لندن میں اس وقت لوگ ذرا سا شور مچا یہ بھاگ جاتے ہیں فورا ان کے لئے محفوظ نہیں ہے یہ بھی ہو گئے باقی ان کے جو سہولتکار ہیں ان کے لئے بھی پورا امن اتجاج لوگ گھروں کے بار کر رہے ہیں ابھی ایک سو بانوے ریٹائر تو صرف کینیڈا میں پہنچیں ابھی کچھ سالوں میں اگلے بھی محبوظ وطن کینیڈا پر قبضہ کرنے چلے جائیں گے کچھ برطانیہ پر قبضہ کریں گے جا کے لیکن دیکھیں دیکھا جائے نا تو اس وقت جو دیوار ندامت لگی ہے وہ بھی امام نے پھار دی تصویریں کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان ملک دشمن نہیں ہے عمران خان محبوظ وطن آدمی ہے اس کا ثبوت دیکھیں کہ آپ انہوں نے ایک کاؤنٹ پر ایک چھوٹی سی بات ہے انیس ہزار گالیاں لوگوں نے ایک کاؤنٹ میں لگ دیں کاؤنٹ استعمال نہیں ہو رہا تھا ابھی پہلے ہی استعمال ہوا ہے امریکہ کانگریسی کمپنی انڈیا کو نیٹو پلس کا سٹیٹس دے رہی ہے اسٹریلیا سے موڈی آکے اربو ڈالر کی ڈیلز لے کے جا رہا ہے ڈیفینس کی بڑے بڑے منصوبے بنا کے جا رہا ہے امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ موڈی کے دورے سے پہلے جرنل الیکٹرک آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ انجن منفیکچر انڈیا میں کرنے جا رہی ہیں پاکستان امریکہ سے منتے کر رہے ہیں ہمیں گیس ایران سے لینے کی دے دیں غلام ابن غلام بس سارا اور سارا زور اپنے لوگوں میں نکال رہے ہیں سارا زور اپنی ساری طاقت جتنے مسئل ان کے ہم نے کھلا 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 کے ان کو پالے ہم نے چوکی دار پولیس والے سارے سارے کے سارے زور اپنے لوگوں پہ لوگ جھوٹ کے پرشان ہوتے ہیں کدھر ہے ہمارا رب پرشان اپنے لوگ مجھے ایسے لگے جو اپنے نظری اپنے مذہب پر کوششن کرنا ہے میں نے کہا ایسے نہ کرو مسولینی فیرون نمرود شداد ان کو دیکھو ان کے انجام دے کے دہشت اور ویشت ٹوٹی پھر انہوں کو رہا اللہ تعالیٰ عمران ریاض سمی ابراہیم جکین کہ نے وہ محصور میں محصورانے کربلا کی پڑھ رہا تھا پوری اس میں داستان تو میں نے کہا یا اللہ رحم کر عمران ریاض پر سمی ابراہیم پر اس کے گھر والوں پر جس طرح وہ اس وقت پھرسے ہوئے بجانے ہیں اس وقت مشکل میں ہیں ابھی وہ شہباز شیل کا معامل خصوصی کی تصویر میرے ٹوٹر فیس بک پہ لگی ہوئے بعض اوقات میں یہاں تصاویر شیئر نہیں کر سکتا ٹائم جو تھا ویڈیو نہیں ہوتی آپ ٹوٹر اس پہ میرا دیکھا کرنے لازمی میں لگاتا ہوں ضرور اس پہ چیک کر رہا کریں جو تصاویر اور ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں باتیں کرتا ہوں ان کے اکثر ادھر ثبوت لگا دے دوں ادھر مشکل ہوتا ہے وہ عبدالغفار ڈوگر نامی شخص پولیس کے نام خاطر لکھ رہا ہے کہ یہ چھے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں آگئے برائے مربانین کو گرفتار نہ کرنا مطلب دو ہزار تئیس میں بھی ہم پتھر کے اس دور میں رہ رہے ہیں جس طرح انگریز درخواست میں لکھتا ہے جاؤ پولیس والوں کو جاؤ اس کو دکھا دو وہ چٹ یہ جا کے چٹ دکھا دے چار حرف خدا کی قسم لوگوں پر بھیجنے جائے ہیں ملک عبدالغفار ڈوگر آپ لوگ دونام بھی نہیں جانتے ہوں دو سال کرپشن کے چار سے پڑھا رہا معاونے خصوصی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چمپو چمار گھٹیا قسم کے فیرون یزید ٹائپ کے لوگ ان کی طاقت کا اندازہ کریں کہ یہ چھے نام میں لکھ کے دے رہوں ان کو گرفتار نہ کرنا مطلب یہ تو حالت ہے ان کی مطلب الزام لگتا ہے ادارے پہ ادارے کے طاقتوار لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ کروا رہے ہیں انہوں نے جو کروایا اوپر لے نیچے یہ سارے چھوٹے چھوٹے یزید اور فیرون بیٹھے ہوئے جو اپنا بیچ میں دعو لگا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی توڑتے رہا وہ لکھ رہا تھا خواجہ حاصف کہ یہ عمران خان نے جو مذاکرہ تھی ٹیم کے نام دیئے ان کا نیم البدل رکھو سکتا ہے یہ کل پارٹی چھوڑ جائیں اور یہ اس طرح پارٹی نہیں چھوڑ رہے جس طرح تم لوگ چھوڑتے رہے خود اپنے موں سے کہتا جی ہمارے لیے تو دس بندے نہیں نکلتے یہ اس طرح پارٹی نہیں چھوڑ رہے یہ اس طرح چھوڑ رہے کہ تم لوگ ان کے بچوں کو ان کی خواتین کو ان کے گھروں میں گھوس رہے ہو اس قدر گھٹیا لیول پر چلے گئے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے انہیں صرف نظر آیا کہ سامنے وہ آگے ان کے پیچھے سہولتکار کھڑے ہوگے انہوں نے ہرکی سی ٹھپ دی باقی یہ چل سو چالی اپنا سارا اس پر بدلہ ہوتا رہے ہیں ورنہ ان کی اتنی اوقات نہیں یہ بزدل لوگ ہیں ابھی دیکھیں جس طرح نواشی بھاگا ہے تو اللہ کرے کہ یہ ویڈیو آجیے بھاگا کافی جس طرح گری ہوگی وہ سوچنے والی بھاگا ہے بزدل لوگ ہیں بہت بزدل لوگ ہیں وہ اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آتا کیوں؟ وہ ڈرتا ہے اپنی جان سے ڈرتا ہے اس سے پتہ ہے اس نے اپنی بیوی کی نہیں ہے اس نے اپنے والد کے جنازہ بھی نہیں اس طرح چھوڑا تھا خیر یہ تو اس کی ذاتیات میں چلی جاتی بات لیکن معاملہ صرف یہ یہ ظلم جو لوگوں پر کہہ رہے ہیں پھر زلزلے پھر اس طرح آئیں گے عرش ہلے گا مظلوموں کے ساتھ اور پھر اوپر سے باہر سے بھی جو پریشر آئے گا اب انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی بہت ساری چیزیں جلدی جلدی ٹھیک ہوتے بھی اب نخواست کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جہاز ہیں اللہ حافظ